پاکستانی سیاستان میں شامل تھے آپ کے والد بھی پاکستانی سیاست کے اب منجہ ہوئے کھلاڑی ہیں اور سیاست میں آنے سے پہلے آپ کے والد آئی بی ام یعنی کمپیوٹر کی کامپنی میں کام کرتے تھے اور اپنے کام کی سلسلہ میں آپ پیرس کوئیت میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں دو سو بات کرتے ہیں ماری بی میمن کی تلیم کی تو ان کی ایجوکیشن کچھ اس طرح ہے ماری بی میمن نے اپنی ابتدائی تلیم کراچی کے سن جوزف ہائی سکول سے حاصل کیے اس کے بعد آپ نے اے لیول پیرس سے کیا ہے کیونکہ آپ کے والد کی ٹرانسپر پیرس میں ہوگی اور پھر اس کے بعد باقی ایجوکیشن انہوں نے کوئیت کے اندر مکمل کی لیکن اپنی انہوں نے اعلیٰ تلیم یعنی کہ ڈگری بی ای سی اکنومک اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈیشن میں انہوں نے آنر کر رکھا اور یہ ڈگرییاں آپ نے لندن سے کمپلیٹ کی ہیں ماروی میمن جب اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوئی یعنی کہ لندن سکول آف ایکنومک سے جب آپ نے ڈگری لی اور فارغ ہوئی تو آپ نے سیٹی بینک میں اپنے پریکٹیکل کاریئر کا آغاز کیا سیٹی بینک میں جوب کرنے کے ساتھ آپ نے مارکیٹنگ اینڈ کوالٹی منیجمنٹ میں سپیشلائز بھی کیا آپ نے پاکستان کے اندر ایک ٹریکنگ کمپنی بھی لانچ کی جس کا نام تھا پاکستان ٹریکر اپنے کاریئر کے شروع میں آپ روز منامہ ڈاؤن نیوز لینڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فیئرز اور امریکن میجسی جو اسلام آباد موجود ہے اس میں خدمات انجاب دے چکی ہیں دوستو ماروی میمن نے اپنے پلیٹیکل کاریئر کا آغاز دوہزار ساتھ میں مسلم لیگ کیو سے کیا اور مسلم لیگ کیو یعنی کہ قید عظم کی طرح سے آپ کو وہ مین سپیشل سیٹ پر دوہزار آٹھ میں ایمین نے متقب کیا گیا جب آپ ایمین نے تھی تو آپ نے پاکستان کے رورل ایریا کی عورتوں کے حقوق کے لیے بہت کام کیا آپ کی ایک ڈاکومنٹری جو کہ تضاب سے جلی ہوئی عورتوں پر بنائی گئی تھی اس نے آسکر آوارڈ بھی حاصل کیا آرمی میمن نے دوہزار گیارہ میں پاکستان مسلم لیگ کیو کو چھوڑ دیا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ پی ٹی آئی کو جائن کر لیں گی مگر بعد میں انہوں نے دوہزار بارہ میں ہی مسلم لیگ نون کو جائن کر لیا اور ایک دفعہ پھر آپ سندھ حکومت میں وومن کی سپیشل سیٹ پر ایمین نے بنی اور دوہزار پندرہ میں بے نیدیر انکم سپورٹ پروگرام کی آپ کو چیر پرسن بھی بنایا گیا دوہزار سترہ میں جب شاہد خاکان حباسیب زیرازم بنے تو آپ نے آپ کو دوسری دفعہ بطور منسٹر آف سٹیٹ کیمنٹ منتقب کیا اسی پوزیشن پر آپ نواز شریف کے ساتھ بھی کام کر چکی تھی لیکن جب نواز شریف حال نہ رہے یعنی کہ آپ وزیرازم نہ رہے تو آپ کو بھی اپنے عوضہ سے برطرف ہونا پڑا دوستو ماروی میمن کو پڑھنے لکھنے کے علاوہ سیاست کرنے کے علاوہ کوکنگ کا بہت شوق ہے آپ سندھی ڈشیس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈشیس بھی گھر پر بنا لیتی ہیں دوسرہ بات کرتے ہیں ماروی میمن کے اوارڈز کی تو مارچ دوہزار سترہ میں انگلینڈ کی طرح سے آپ کو سپیکر آف ڈیموکریسی کا اوارڈ ملا دوہزار سترہ میں ہی فرنچ ایمبیسڈر کی طرف سے بھی فرنچ نیشنل آرڈر آف میرٹ کے اوارڈز سے نوازا گیا آخر پر بات کرتے ہیں ماروی میمن کی ازدواجی زندگی کی آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مگر آپ کا سکینڈر مسلم لیگ نون کے سیاستدان اسحاق ڈھارڈ کی دوسری بیوی کے بطور سامنے آیا ہے آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی شادی اسحاق ڈھار سے ہوئی ہے مگر پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاستدان اسحاق ڈھار نے واضح طور پر میڈیا پر آ کر اس رشتہ کو اکسپٹ نہیں کیا ہے آپ نے شادی کے بعد اسحاق ڈھار کے ساتھ جو لمحے گزار ہیں وہ بتاتی ہیں ان کے دوران اسحاق ڈھار نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو کہ ان کے سینے میں کسی راز کی طرح چھپی ہوئی ہیں اگر وہ واپس لائیں گی تو مسلم لیگ کے بہت سے اچھے اچھے سیاستدان بھی بے پردہ ہو جائیں گے پاکستانی سیاست میں مارنوی میمن کا نام پڑے لکھے اور سچے سیاستدانوں کے طور پر جانا جاتا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ وہ اپنی سیاست کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک اچھی چینج لائیں دوستو اگر یہ بائیوغرافی پسند آئی ہے تو اب بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دوسری بھی آنے والی اپ ڈیٹ مل سکے شکریہ مل سکے مل سکے مل سکے مل سکے موسیقی